مالا اسلام علیکم ناظرین بلکم ٹو آر یوٹیوب چینل نو یور اسلام آج ہم بتانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی دلچسپ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کستیاں دوبنے والی ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں ایک بار کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کستیاں دوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیئے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے کستی آتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے کستی والوں اللہ کا حکم آنے والا ہے خوشیار رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں کستی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک دوفان اٹھا اور کستی ڈوبنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست دوفانی لہر آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرہ محطات ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک کی کنارے پر بلکل قریب آتے آتے یا کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی آپ نے پہلے کی طرح اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آنا انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بتل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہاں اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی باحفاظت کنارے پر آ لگی اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ لگی یا کیسے بج گئی تب ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ کیا تُو نے سنا نہیں کی تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توقل اور بھروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے کشتی میری رحمت کے تفیل میں بچ گئی کیونکہ جو بھی میرے رحمت کے دروازے پر آ کر صدا رہتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو عرض پر لکھ دیا میری رحمت میرے گزب پر غالب ہے لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا مایوسی کفر ہے اور کفر ذہنم کا راستہ موڑا اس aptت پر لکھنی سے کبھی ما میں توference پار لکھنیztے کبھی مایوس کبھی ما قبھی کو35 Z草 찮 سوک رو رحمت زیاری میں؟ آپ پیدا کشم